السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ہم ٹاکو ایف ارینہ سے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے قیامت کا بگل بچ جائے ٹرمپٹ بلو کر دیا جائے سور پھوک دیا جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بیج ہے تو اس بیج کو بودو اس بیج کو کاشت کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جب قیامت کا بگل بچ جائے ٹرمپٹ بلو ہو رہا ہو سب افرہ تفریح میں ہو کسی کو کسی کی پروانی ہو کسی کو کسی کی خیر کی خبر نہ آ رہی ہو تو تم بھی بھاگ جانا وہ بیج بھی پھیک دینا نہیں انہوں نے کہا بودو تو میسجز کے پاس اگر ایسا ہو اور وہ بونے والا ہو تو بودے یہ کیا سکھاتا ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے ہوب اس کا مطلب ہے اِنَّمَعَلُسْرَيُسْرَا فَاِنَّمَعَلُسْرَيُسْرَا اس کا مطلب ہے ایوین قیامت تک میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حوب کا ہمیں سبق دیا ہے ہم چھوٹی سی مشکلوں میں بھلا کیوں گھبرا جاتے ہیں کیوں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا ایوین کہ اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ حدیث مبارکہ میں ہمیں بتائے گیا قیامت کے دن بھی جب پتا ہے بھی اس کے بعد سب خطم ہونے والا ہے ہمیں تو نشانیاں برسو پہلے بتا دی گئی ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ ایک سور پھوک دیا جائے گا قیامت کے دن جب میدان ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ دنیا پوری وائپ آف ہو جائے گی اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بودھو بھئی کیوں جب پتہ یہاں پہ نہ چرین پرین پہاڑ کچھ بھی نہیں ہوں گے وہ پودھیں نہیں ہوگیں گے سب ملیہ میٹ ہو جائے گا چٹان کی طرح زمین جو ہے وہ بلکل لیول کر دی جائے گی پھر کیوں کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں ہوپ کا درز دے رہے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سکھا رہی ہے سکھا رہی ہے یہ حدیث تو ہمیں یہ بات ہر صورت میں یاد رکھنی چاہیے اس ایکسٹریم لیول کی حدیث کو سن کے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ناومیدی کفر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان نہ کرنا بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ سے امید کو چھوڑ دینا بلکل غلط ہے اور اس میں نقصان اللہ کا کوئی نہیں نقصان ہمارا اپنا ہے تو ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ہم قیامت کے دن تک جب تک آخر بھی نہ آ جائے جب تک ہم ایکچلی دنیا کو ختم ہوتا وانا دیکھ لیں اپنی قبروں میں نہ جاسویں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی بھی مشکل پریشانی آ جائے کوئی بھی آپ کے اوپر بڑی سے بڑی بیماری آ جائے کچھ آ جائے آپ پڑھئے بے شک مشکل بات آسانی ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کے لئے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کے پر واش کر رہا ہے وہی تو ہمارا خالق کی حقیقی ہے وہی تو ہمارا مالک کی حقیقی ہے اسی نے بنایا ہے وہی پرورش کر رہا ہے تو کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اگر کوئی ایسا ہو جس کو آپ جانتے ہیں جس نے امید کا دامن چھوڑنا شروع کر دیا اور جس کو اس ویڈیو کو سننے کے ذرات ہے ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے رمضان کی یہ جو باقی خوبصورت بابرکت رہتے رہتی ہیں مجھے اور میری فیملی کو اس دعا میں یہ ضرور یاد رکھیے گا اور تمام مسلمانوں کو جو مشکل میں ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ